بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور کی عمر تقریباً پچاس سال تھی جب حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا اور حضرت ختیجہ کی عمر پین سٹھ سال تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی جس سال حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا اسی سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا اور تاریخ میں اسے عام الحضن کہا جاتا ہے یہ دونوں شخصیتیں حضور کے بازو تھے ان کی زندگی سے بہت مدد اور حمایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھی دوسرا نکاح حضرت سیدہ صدر رضی اللہ عنہ سے ہوا یہ دور حضور کی انتقالیب کا سب سے شدید دور تھا اس دوران ایک خاتون حضرت صدر رضی اللہ عنہ سامنے آتی ہیں عمر پچیس سال یہ سکران بن نمرو کی بیوی تھی دونوں میں بیوی مسلمان ہو گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حجرت حبشہ کا حکم دیا حبشہ چلے گے واپسی پر خاند فوت ہو جاتے ہیں بیوی تنہا رہ جاتی ہے کوئی اس کی خبرگیری کرنے والا نہ تھا اگر دوبارہ اپنے خاندان کے پاس جاتی ہیں تو لازمان کفر پر مجبور کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کا پیغام دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پچاس سال اور بیوی کی عمر پچپن سال ہے اور شادی کے اصل بنیاد یہ ہے کہ بیوی کا کوئی رشتدار وارث نہیں بچا ایک خاند ہی تھا جو فوت ہو گیا مالی طور پر انتہائی غریب ہیں تیسری شادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور یہی ایک شادی ہے جو ایک کمواری عورت سے کی گئی باقی دس شادیاں سب بیوہ عورتوں سے کی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی منگنی جو بیٹ بن موتم کے لڑکے سے ہوئی منگنی ٹوٹ گئی کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے باپ کی طرح ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو مانے ہوئے ہیں اسلام چھوڑے تو شادی ہو سکتی ہے ورنہ شادی نہیں ہو سکتی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے حامی ابو بکر صدیق ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کا پیغام بھیجا عربو میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی کو مو بولا بیٹا بنایا جاتا جیسے حضور نے زیاد بن حارسہ کو مو بولا بیٹا بنایا تو وہ سچمچ زیاد بن محمد بن جاتا اس بیٹے کو متبنا کہتے تھے اس طرح عرب میں دستور تھا اگر کسی کو بھائی کہہ دیا تو وہ بالکل انہی معنیوں میں بھائی بن گیا جیسے کہ حقیقی بھائی ہوتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مو بولے بھائی تھے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا تو انہوں نے ارز کیا کہ بھتیجی سے آپ کیسے شادی کر سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم اسلام میں میرے بھائی ہو یعنی خونی رشتے میں میرے بھائی نہیں ہو جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی سے رشتہ حرام ہو جائے اس فتنے کو بھی ختم کرنا مقصود تھا جس کی وجہ سے مو بولا بھائی حقیقی بھائی بن جاتا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خونی رشتے سے تم میرے بھائی نہیں ہو اس لیے یہ رشتہ جائز ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس سے بھاڑ کر میرے لیے اور کیا اعزاز کی بات ہو سکتی ہے بعض رویات میں حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت چھ سال کی تھی جب یہ نکاح ہوا رسم روسی مدینہ منورہ میں ہوئی بعض لوگوں کے نزدیک حضرت عائشہ کی عمر نو سال تھی اور بعض کے نزدیک بارہ سال تھی اور اس میں بڑی اہم بات یہ تھی کہ جتنی تشریحی اور تعلیمی مسلحت اس شادی کے پیچھے نظر آتی ہیں اور کہیں نظر نہیں آتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ارتالیس سال بیوگی میں گزارے ایک صحابی اروہ بن زویر کا یہ کول ہے کہ قرآن سے فرائے سے یعنی وراست حلال اور حرام کے علوم شیر و تیب حدیث العرب اور عرب کے انتصاب سے متعلق ہم نے عائشہ سے زیادہ جاننے والا نہیں دیکھا دو ہزار دو سو دس احادیث روایت کی ہیں چوتھا نکاح حضرت سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں ان کی شادی حضرت خنیس بن حزیفہ سے ہوئی تھی جو غزوہ بدر میں شہید ہو گئے انہی دنوں حضرت عثمان کی بیوی اور حضور کی بیٹی حضرت رکیہ کا انتقال ہوا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جگرے کے لوگ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی کہ میری بیٹی حفظہ بیوہ ہو گئی ہے تم نکاح میں لے لو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سوچوں گا اور کچھ دیروں کے بعد کہا آپ میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کے بعد یہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی کہ آپ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی کر لیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی خاموش ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ نے تو ہم سب کو یہاں بھائی بھائی بنا کے بٹھایا ہے ہم اپنا وطن اس دین اور دینی رشتے کے لیے چھوڑ آئے ہیں اور پھر قریب ترین بھائیوں کا یہ حال ہے آپ نے فرمایا عمر گھبراؤ نہیں حفظہ کو عثمان اور ابوبکر سے بہتر خاند ملے گا حضرت عمر بات سمجھ گئے اور رشتہ قبول کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عائشہ اور حفظہ کی شادی کی ایک ہی سماجی اہمیت ہے سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق نے اسلام کے لیے بہت خدمات سر انجام دی ہیں ان خدمات کی وجہ سے ان کو قریب لانے کی ضرورت تھی اور یہ دونوں رشتے اس کی بہترین صورت تھی پانچویں شادی زینب بنت حزیما سے ہوئی یہ حضور کے پوپیزاد بائی عبداللہ بن حبش کی بیوی تھی غزوہ اہت میں شہید ہو گئے بیوی کی عمر ساٹھ سال تھی اور کوئی بھی ان کی خبر گیری کرنے والا نہیں تھا ساٹھ سال کی بڑی عورت سے کون شادی کرتا آپ نے کفالت کے نکتہ نظر سے ان سے شادی کر لی چھٹی شادی حضرت علیہ وآلہ سے ہوئی ان کے خواند ابو سلمہ کے نام سے مشہور تھے غزوہ اہت میں شہید ہو گئے بڑی خاتون ہیں ان کی عمر پچپن اور ساٹھ کے درمیان بنتی ہے دو بیٹے اور دو بیٹیاں تھی بہت غیور خاتون تھی خواند کے شہید ہو جانے کے بعد حضور نے ان کو نکاح کا پیغام بیجا اس خاتون نے معذرت کر لی اس نے کہا کہ میں بڑی ہوں دوسری بات یہ کہ میرے پاس یتیم بچے ہیں میں ان کا بوجھ لے کر آپ کے پاس نہیں آنا چاہتی تھی تیسی بات یہ کہ میں شدید الغیرت ہوں میرے دل میں ایک خاص قسم کی غیرت ہے میں پہلے خواند کے بعد کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی آپ نے جواب میں یہ پیغام بھیجا کہ یہ تیموں کی تو کفالت کرنا میں چاہتا ہوں جہاں تک عمر ہے تعلق کا تو یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے رہا گئی بات غیرت کی تو یہ اہم بات ہے اس کے لیے میں دعا کروں گا کہ تمہارے دل سے یہ شدت ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو معمول پر لے آئے امی صلی اللہ تعالیٰ کے دل کو اللہ تعالیٰ معمول پر لے آئے اور انہوں نے خود یہ رشتہ قبول کیا اور تاریخ نے یہ بتایا کہ ان چار یتیموں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح پرورش کی کہ وہ حقیقی باپ کو بھی بھول گئے یہ وہی امی صلی اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے فتوے کو غلط قرار دیا یہ بہت بڑی عالمہ تھی اور فتوہ دیا کرتی تھی ساتویں شادی جس میں مستشرقین نے بہت شور میں چاہیا وہ زینب بنت حبش سے ہے عبداللہ بن حبش کی بہن ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوپیزاد بہن ہے ان کی شادی حضور نے اپنے مو بولے بیٹے حضرت زید بن حارسہ سے کی تھی لیکن میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنی اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ ایک عرصہ تک غلام رہے اور زینب بنت حبش خود کو اشراف قریش میں سے سمجھتی تھی اس وجہ سے آپس میں نہ بان سکی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے کوشش کی مگر بات نہیں بنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلاق کی اجازت لی آپ نے اجازت نہیں دی فرمایا میاں اپنی بیوی کو سنبھال کر رکھو طلاق نہ دو ہر کوشش کے باوجود صلح نہ ہوئی اور طلاق ہو گئی اس طلاق کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ تبنیت کی اس رسم کو ختم کرنا ہے مو بولا بیٹا وراثت میں بھی شریک ہوتا تھا اور سارے حقوق حقیقی بیٹو والے ہوتے تھے قرآن نے اس رسم کو منصور کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے متبنہ کی متلقہ بیوی سے شادی کر لے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہوئے کہ اب تو عرب ضرور اس بات پر فتنہ اٹھائیں گے کہ بیٹے کی متلقہ بیوی سے شادی کر لی سورہ حضاب میں ارشاد باری طالع ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور ختم النبی ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے آٹھویں شادی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی جویریہ بن مستلق کے قبیلے کے سردار حارس کی بیٹی تھی یہ ایسا قبیلہ تھا کہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس قبیلے نے مسلمانوں کے خلاف ضرور کفار کا ساتھ دیا ہے اور اب بزاتے خود یہ قبیلہ مدینے پر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی مستلق پر حملہ کیا اس کے باپ اور بائی تو باگ یہ قبیلے نے جم کر مقابلہ کیا ان کو شکست ہوئی ایک سو سے زیادہ قیدی گرفتار کیے گئے ان قیدیوں میں حارس کی بیٹی جویڑیا بطور جنگی قیدی مدینہ میں لے آئی گئی اور ایک صحابی ثابت پنکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آئی انہوں نے کہا دیکھو میں سردار کی بیٹی ہوں باندی بن کر نہیں رہوں گی اور نہ ہی مدینے میں رہوں گی مجھ سے مقاتبت کر لو مقاتبت کا مطلب یہ ہے کہ غلام آقا کی مرضی سے اپنی قیمت اس کی جیب میں ڈال کر ازاد ہو جائے ثابت بن قیس نے کہا ٹھیک ہے نو اکیہ سونا مجھے دے دو اور تم ازاد ہو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی کہتی ہے یا رسول اللہ میں ثابت بن قیس کے ساتھ مقاتبت کر رہی ہوں اور نو اکیہ سونا مجھے دینا ہے آپ میری مالی مدد کر دے آپ نے فرمایا کہ بس نو اکیہ سونا لے لو اور چاہو تو میں تم سے خود بھی رشتہ کر لوں اور چاہو تو ازاد ہو کر اپنے گھر چلی جاؤ بولی کہ میں گھوڑ کروں گی اب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اس کا باپ آ گیا اور کہا میں سردار ہوں اور میری بیٹی باندھی بن کر نہیں رہ سکتی یہ سونا لے لو اور اسے ازاد کر دو اس نے بیٹی کو ساتھ لے جانے کی اجازت چاہیے آپ نے فرمایا لے جاؤ لیکن ایک پیشکش میں اس کے سامنے رکھ چکا ہوں ذرا اس سے بھی اجازت لے لو اگر وہ نہیں جانا چاہتی تو لے کر نہ جاؤ کہا نہیں اب میں مسلمان ہو چکی اور حضور کی بیوی بن کر رہوں گی اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی ہو گئی اس شادی کے بعد فوری اثر یہ ہوا کہ اس قبیلے کے تمام قیدی جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھے سب ازاد کر دئیے گئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کے جانب سے رشتہ دار ہو گئے ہیں ہم ان کو غلام بنا کر کیسے رکھیں سب نے ان کو ازاد کیا اور کہا کہ تم اس قبیلے سے ہو جس کی خاتون ام المومنین ہے یعنی ہماری ماں بن چکی ہیں ناچہ ان سے جو مال گنیمت وغیرہ لے چکے تھے سب لٹا دیا نتیجہ یہ ہوا سب لوگ مسلمان ہو گئے اس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ یہ سارا قبیلہ زاقوں کا تھا ان لوگوں نے صرف اسلام قبول کیا بلکہ ڈاکہ زنی سے بھی توبہ کر لی اور آئندہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے رہے اور پھر ان کی طرف سے مدینہ منورہ پر حملہ نہیں کیا ناوی شادی سیدہ امہ حبیبہ سے کی یہ ابو صفیان کی بیٹی ہے یہ خاتون مسلمان ہو گئی تھی اور ان کی شادی عبداللہ بن حبش سے ہوئی لیکن قریش کے مظالم سے تنگ آ کر یہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی حبشہ میں ان کے خاند فوت ہو گئی تنہا رہ گئی اب واپس مکہ اپنے باپ کے پاس جاتی تو انجام واضح تھا وہ تکلیفوں مظالم برداشت کریں یا شرک قبول کریں مدینہ میں جاتی تو کوئی رشتہ دار نہیں تھا اور حبشہ میں رہتی ہیں اور ساتھ ہجری میں مدینہ آئی اس وقت عمر سینتیس سال تھی اس شادی کے بعد بھی ایک اہم بات نظر آتی ہے کہ ابو صفیان خود مدینہ منورہ آتا ہے بیٹی سے ملتا ہے صلاح کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اس شادی کے بعد ابو صفیان کوئی لشکر کشی نہیں کر سکا دسمی شادی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے یہ شادی جنگ خیبر کے بعد ہوئی بن اکریزہ وہ قبیلہ ہے جس نے مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ غداری کی جنگ خندق میں انہوں نے قرآش کا ساتھ دیا یہ اس قبیلے کے سردار خی بن خطب کی بیٹی ہیں ان کی ماں یہودی قبیلہ بن اگنظیر کے سردار سموئل کی بیٹی ہیں دو بڑے قبیلوں کی بیٹی تھی غزوہ خیبر میں ان کا باپ بائی اور خاونت قتل ہو گئے اور یہ خود گرفتار ہو آتی ہیں اور کہتی ہیں میں ایک اونچے گڑانے سے تعلق رکھتی ہوں مجھے ازاد کر دیجئے جو کچھ اس کے عوض لینا چاہیں میں آپ کو مگوا دوں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ازاد ہو اگر تم مدینے میں رہو تو میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں تم اسلام قبول کر لو اس خاتون نے اسلام قبول کی اور واپس یہودیوں میں نہیں گئی اور اہم بات یہ ہے کہ اس شادی کے بعد یہودی حملہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے گیارمی شادی سیدہ محمونہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی ان کی دو شادیاں پہلے ہو چکی تھی سات ہجری میں دوسرے خواند کا بھی انتقال ہو گیا یہ سردار نجت کی بیوی کی بہن تھی اور نجت کے لوگ وہ تھے جو بہانہ بنا کر ستر علماء حفاظ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے گئے کہ ہم دین سیکھیں گے لے جا کر قتل کر دیا اور ان کی طرف سے فتنہ فساد مسلسل اٹھتا رہا آپ عمرے پر مکہ مکرمہ گئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کے پیش نظر آپ کو مجبور کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شادی کی اور یہ واقعہ ہے کہ اس شادی کے بعد نجت کی طرف سے امن قائم ہو گیا